مجتاق احمد یوسری سو میل کے دائرے میں کہیں اس کا گانا ہوتا وہ سارا کام دھنڈا چھوڑ کر پہنچ جاتے آپ کو تو بخوبی علم ہے کہ والد گھر کے رئیس نہیں تھے امارتی لکڑی کی چھوٹی سے دکان تھی اس منڈی میں کسی کی دکان تین دن تک بند رہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ کسی قرید رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے چوتھے دن بند رہنے کا مطلب تھا کہ خود اس کا انتقال ہو گیا ہے لیکن والد صاحب کی دکان سات دن بھی بند رہے تو لوگ فکر مند نہیں ہوتے تھے سمجھ جاتے کہ ہیرہ بھائی سے اپنے حسن سماد کی داد لینے گئے ہیں تاہم ان کے بندے ہوئے گاہک لکڑیز انہی سے خریدتے تھے ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ والد نیک تینت پابند سوم سلاح پاک باز آدمی تھے انہوں نے کبھی کوئی نماز اور مجرہ قضا نہیں کیا جب ایک پارسی تھیٹر کل کمپنی پہلے پہل کانپور آئی تو ایک مہینے میں ایک ہی کھیل روزانہ بلا ناغہ اس طرح دیکھا وہ یا پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں چند ہی روز میں تھیٹر والوں سے ایسے گھل مل گئے کہ ڈائلاغ میں بھی تین چار جگہ حسب منشار تبدیلی کرائی دو مرتبہ ہیرو کو سٹیج پر پہننے کے لیے اپنا صاف پاجامہ دیا مینجر کو آگاہ کیا کہ تم نے جس شخص کو لیلہ کا باپ بنایا ہے اس کی عمر مجنو سے بھی کم ہے مصنوعی داڑی کی آڑ میں وہ لیلہ کو جس نظر سے دیکھتا ہے اسے پدرانہ شفقت ہرگز نہیں کہا جا سکتا ہر لباس ان پر پھپتا تھا چنانچہ شیریں بات تو فرہاد سے کرتی لیکن نظریں ہمارے باوہ پر ہی جمائے رکھیں تھیٹر سے ان کا یہ شغف والدہ کو شاق کر دیتا تھا ہم بہن بائی سیانے ہو گئے تو ایک دن والدہ نے کہا کہ اب تو یہ شوق چھوڑ دیجئے اولاد جوان ہو گئی ہے کہنے لگے بیگم تم بھی کمال کرتی ہو جوان وہ ہو گئے ہیں اور نیک چلنی کی تلقین مجھے کر رہی ہے بشارت دھیرج گنج کے مشاعرے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مشاعرہ گاہ میں ایک ہڑبانگ مچی تھی خلاف توقع گرد و نواہ کے دیہات سے لوگ جوک زر جوک آئے دریان اور پانی کم پڑ گیا سننے میں آیا کہ مولی مجن کے مخالفوں نے یہ اشغلا چھوڑا ہے کہ محفل کے اختتام پر لڈووں اور خضوروں کا تبرک اور مرغیوں کی محلق بیماری رانی کھیت کی دوا کی پڑیاں تقسیم ہوں گی ایک دیہاتی اپنی دس بارہ بیمار مرغیاں جھابے میں ڈال کے لے آیا تھا کہ صبح تک ان کے بچنے کی آس نہیں تھی ایک کاشکار اپنی جوان بھینس کو نہلا دھلا کر بڑی امیدوں سے ہمراہ آیا تھا کہ اس کے کٹے ہی کٹے ہوتے تھے مادہ بچہ نہیں ہوتا تھا اسے کسی نے اطلاع دی کہ شاعروں کے میلے میں توافوں والے حکیم احسان اللہ تسلیم آنے والے ہیں حکیم احسان اللہ تسلیم کا دعویٰ تھا کہ امارت تبابک اور شاعری انہیں ورثے میں ملی ہے ان کے دادا حکیم احتشام حسین کی قنوج میں اتنی بڑی زمیداری تھی کہ ایک نقشے میں نہیں آتی تھی اس کا ذکر بڑے فخر و غلو سے کرتے اب نقشے ان کے متعلقہ زمین مہاجن کے قبضے میں تھی حکیم احسان اللہ تسلیم رنگین مزاج رعوسہ کا بھی علاج کرتے تھے فقط قارورہ دیکھ کر رئیس کا نام بتا دیتے اور رئیس کی نبض پہ انگلی رکھتے ہی یہ نشاندہی کر دیتے کہ مرض کے جراسیم کس کوٹے کے آپ اردہ پر اردہ ہیں یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کسی طواف کے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو رونا پیپنا مج جاتا ہے حکیم تسلیم کے پاس خاندانی بیاز کا ایک ایسا مجرب نسخہ تھا کہ شرطیا لڑکی پیدا ہوتی تھی یہ صفوف اس رات کے راجہ یا تماشدین خصوصی کو چپکے سے پان میں ڈا کر کھلا دیا جاتا تھا نسخے کے تیر بہدف ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کانپور میں کسی کی ذاتی بیوی کے ہاں بھی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ میاں کے سر ہو جاتی کہ ہو نہ ہو تم وہیں سے پان کھا کر آئے تھے سامین کی اکثریت ایسے افراد پر مشتمل تھی جنہوں نے اس سے قبل مشاعرہ اور شاعر نہیں دیکھے تھے رات کے بارہ کا عمل ہوگا چار سو سامین کا ٹوٹی بول رہا تھا ہوتنگ کا یہ عالم تھا کہ کانپوری گالی سنائی نہیں دیتی تھی قادر بارہ بنکویک نے تو مطلع پر ہی سامین نے تمبو سر پر اٹھا لیا وہ آجز آ کر کہنے لگا حضرات سنیے تو شیر پڑا ہے گالی تو نہیں دی ہے مشاعرے کی شعب اشخد سے سہم کر گاؤں کی سرحت پر گیدروں تک نے بولنا بند کر دیا ایک صاحب گھٹنوں پر کے بل چلتے صدر مشاعرہ تک پہنچے انہیں درخواست کی کہ میں ایک غریب غریب و دیار آدمی ہوں مجھے بھی کلام ناقص سنانے کی اجازت دی جائے آوازیں آئیں ناقص صاحب کا کلام سنوائیے انہیں اجازت مل گئی جس پر انہوں نے کھڑے ہو کر حاضرین کو دائیں بائیں اور سامنے گھوم کر تین دفعہ آداب کیا ان کی کریم رنگ کی تسر کی اچکن اتنی لمبی تھی کہ غصوخ سے نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے پاجامہ پہن رکھا یا نہیں اپنی نشست سے انہوں نے بیاز اٹھائی اور حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں ایک خاص وجہ سے غیر ترہی غزل پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں مگر بوجوہ وہ وجہ نہیں بتانا چاہتا اس پر حاضرین نے شور مچا وجہ بتاؤ وجہ بتاؤ ورنہ مددو گھر کو جاؤ ودہ بچاؤ اسرار بڑھا تو غیر ترہی غزل پڑھنے کی انہیں یہ وجہ بتائی کہ جو مصرہ ترہ دیا گیا ہے اس میں سکتا پڑھتا ہے ثبوت میں انہوں نے تقوی کر کے دکھا دی مرض کو مرض یعنی بروز نے فرض باندھا گیا تھا اس شاعر و مطرز نے اپنا تخلص ساغر جالونوی بتایا ہنڈوں کا تیل پندہ منٹ پہلے ختم ہو چکا تھا کچھ ہنڈوں میں وقت پر ہوا نہیں بھری گئی تھی وہ پھوس کر کے بوجھ گئے ساغر جالونوی کے اعتراض کے بعد کسی شرارتی نے باقی ماندھا ہنڈوں کا جھڑ جھڑایا ان کے منٹل جھڑتے ہی اندھیرہ ہو گیا ایسا گھپ اندھیرہ کہ ہاتھ کو شاعر سجھائی نہیں دی رہا تھا چنانچہ بے قصور سامعین پٹ رہے تھے اتنے میں کسی نے صدا لگائی کہ بھائیو ہٹو بچو بھاگو رنڈیوں والے حکیم صاحب کی بھینس رسی توڑا گئی یہ سنتے ہی گمسان کی بھگدر پڑی اندھیری رات میں کالی بھینس تو کسی کو دکھلائی نہیں دی لیکن لاتیوں سے مسلح مگر دہشت زدہ دیہاتی سامعین نے ایک دوسرے کو بھینس سمجھ کر خوب دھنائی تھی لیکن یہ آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ چھرانے والوں نے ایسے گھپ اندھیرے میں تمام نئے جوتے کیسے انکشاف کر لیے جوتوں پر ہی موقوف نہیں ہر چیز جو چھرائی جا سکتی تھی چھرالی گئی ساغت جالونوی کی دگنے سائز کی اچکن جس کے نیچے کرتہ یا بنیان نہیں تھا ایک جازم تمام چاندیاں یتیم خانے کا سیاہ پرچم صدر مشاعرہ کا مخملی گاؤ تکیا ایک پٹواری کے گلے میں لٹکی ہوئی چاندی کی خلال خاجہ قمر الدین کی جیب میں پڑے ہوئے آٹھ روپے اتر میں بسا ریشمی رومال اور پڑوسی کی بیوی کے نام مہکتا خط حد یہ کہ کوئی گستاخ ان کی ٹانگوں سے پیوست چوری دار پاجامے کا ریشنی ازار بند ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر لے گیا جس کا جس چیز پر ہاتھ پڑا اسے اٹھا کے اتار کے نوچ کے پھاڑ کے اکھاڑ کے لے گیا فقط ایک چیز ایسی تھی جس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگا شاعر اپنی اپنی بیازیں جس جگہ چھوڑ کر بھاگے تھے وہ دوسرے دن تک وہیں پڑھی رہی باہر سے آئے ہوئے دیہاتیوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ بھی مشاعرے کے افتتامیہ آداب میں داخل ہے مار پیچ اور لوٹ کھچوٹ میں بہچر کر حصہ لیا اور بعد میں بہت دن تک ہر آنے جانے والے سے بڑے اشتیاق سے پوچھتے اب دوسرا مشاعرہ کب ہوگا شاید